پھر یہ جانتے ہیں کہ جہنم اور دوزک میں کیا فرق ہے دوزک کے سات درجے ہیں پہلی دوزک کا نام ہاویہ ہے جس میں منافق لوگ جائیں گے منافق وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے دل میں کفر ہوتا ہے دوسری دوزک کا نام زہیم ہے جس میں مشرق لوگ جائیں گے مشرق لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں تیسری دوزک کا نام سکر ہے جس میں وہ لوگ جائیں گے جو تاروں اور آگ کی پوجہ کرتے ہیں چوتھی توزک کا نام لزہ ہے جس میں شیطان اور اس کے تمام تابدار جائیں گے پانچوی توزک کا نام حتامہ ہے جس میں یہودی جائیں گے چھٹی توزک کا نام شعیر ہے جس میں عیسائی جائیں گے اور ساتوی توزک کا نام جہنوم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار امتی جائیں گے چہنوم ہی ایسی جگہ ہے جس میں سے دو جگہی نکل کر جنت میں بھیج دیا جائیں گے اور اللہ کے رسول کی دعا پر جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا